ملک پر دکھائی دیا تھا دھیرے دھیرے ریکووری بھی اتنی تیزی کے ساتھ میں ہو رہی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے اور بجٹ سے آئی ٹی سیکٹر کو کیا کیا امیدیں اس بار ہیں ہم یہ بات کریں گے آج کے خاص اپنے کارکرم میں اور اس پر بات کرنے کے لیے تین خاص مہمان سوم مرطل صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں پریسیڈنٹ نیس کوم کے پردیب گپتہ چیئرمند سائبر میڈیا انڈیا لیمیٹیڈ اور نوین اگروال ایکسکیٹیو ڈائریکٹر کے پی ایم جی جلدی سے تھوڑے سے آنکڑے شروعات میں اور وہ یہ کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال میں دو ہزار دس دو ہزار گیارے میں جو گروت ہے بی پی او ایکسپورٹ ریونیو کی وہ تیرہ سے پندرے فیزتی ہو جائے گی یہ آپ ہی کے اس میں آنکڑے ہیں جو کی پچھلے سال صرف پانچ دیشنل او چار فیزتی تھی کافی خراب تھی اور لیکن پچھلے سال میں اچھی خبر یہ ہے کہ ڈومیسٹک جو مارکٹ ہے اس کی گروت جو ہے پندرے سے سترے فیزتی رہی ہے اور ساتھ ہی اگر پچھلے سال کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سبھی کمپنیوں کی جو ویلیویشنز ہیں اگر ہم سنسیکس کا آئی ٹی انڈیکس اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں کافی بہتری آئی ہے اور وہ کوئی ایک سو باتیس تشملہ سات فیزتی دوہزار نو دوہزار دس میں اس میں ترقی دکھائی دی ہے اس سمیے کیا استیتی ہے کیا ہم اسی اس طرح پر پہنچ گئی ہیں جس اس طرح پر ہم دوہزار سات دوہزار آٹھ میں تھے سومیتل صاحب کیا آپ خوش ہیں اس ریکووری سے ہاں دیکھئے جس طرح کا امپیکٹ تھا اس کے ساتھ سے انڈسٹری نے ایک ریزیلینس دکھائی اپنے جو بزنس موڈل تھے وہ چینج کیے اور اس سمیے جو ہم کو ویکٹر دیکھ رہا ہے وہ پوزیٹیف دیکھ رہا ہے اور اس میں ناکیول ڈیولپنگ کنٹری سے بزنس آ رہا ہے بلکہ ڈیولپنگ کنٹری میں بھی کافی انٹری ہوئی ہے تو میرے خاصی اچھی ریکووری رہی ہے ہم خوش ہیں کہ یہ ویکٹر ٹھیک لگ رہا ہے اس سمیے ابھی ہم کچھ در میں بات کریں گے کیا کیا بجٹ سے امید ہو سکتی ہیں ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں لیکن اس سمیے دیکھا جائے اگر پچھلے پانچ سال کے ہم ریٹرنز دیکھتے ہیں بی ای سی کے انویسٹرز کے لیے جو انویسٹ کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں تو دوہزار پانچ سے اب تک چالیس فیج دی ریٹرنز تھے اس کے بعد نیگٹیو میں چلے گا چودہ فیج دی دوہزار سات میں سولہ فیج دی دوہزار آٹھ دوہزار نو بہت ہی خراب مستی تھی تھی پچاس فیج دی مائنس دوہزار نو دوہزار دس میں کوئی ایک سو بہتیس فیج دی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ انوائٹنگ سیکٹر ہو گیا آئی ٹی سیکٹر ہمیشہ سے انوائٹنگ تھا اور انوائٹنگ سیکٹر ابھی بھی ہے شیئر مارکٹ کا تو چڑاو اور یہ اچھال اس طرح کا یہ تو چلتا ہی رہتا ہے تو فنڈمنٹلز دیکھنے چاہیے اور فنڈمنٹلز یہ ہیں کہ اگر آپ پچھلے سال کی استطیق دیکھیں تو پچھلے سال ایک تو ستیم کا معاملہ تھا دوسرا ریسیشن تھا اور اس کے اندر انڈسٹری بہت زبردست جھٹکے میں آ سکتی تھی تو بہت اچھی طرح سے منیج کیا ہے انڈسٹری نے اور اسی وجہ سے میرے خیال میں سٹاک مارکٹ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرنے کے اندر فائدہ ہے ان کو اس میں دکھائی دی رہا ہے دوسری اور اگر دیکھیں تو ہمارا جو ڈومیسٹک ہے جو میں بات کر رہا تھا وہ زیادہ پرفارمنس وہاں پر اچھی دکھائی دے رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شفٹ ہے لکنگ آؤٹ لکنگ انوڈز ڈومیسٹک مارکٹ کا یہ تو شفٹ ہو ہی رہا ہے میرے خیال میں دو ہزار سات کے جو آکڑے اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلی دفع تھا کہ جب ڈومیسٹک مارکٹ کی گروت ایکسپورٹ مارکٹ سے زیادہ ہوئی ہمیشہ ایکسپورٹ کی رہی ہے تو ایک ایک نئی ریالیٹی اب آ گئی ہے وہ جو ایک دن ہوا کرتے تھے کہ چالیس پرسنٹ گروت ہر سال ہوتی تھی ایکسپورٹ انڈسٹری میں وہ اب نہیں ہوگی ایک ایک نئی ریالیٹی جو پندرہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ کی وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ہماری بیس بڑھ گئی ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی ایک طرح سے گروت ہو رہی ہے لیکن ڈومیسٹک مارکٹ کے اندر انڈیا کی سٹوری جو ہے وہ تو اب وشو بکھا تھے کہ ہماری ایکانومی جس طرح سے پناپ رہی ہے تو اس لئے ڈومیسٹک مارکٹ کے اندر بہت بڑیہ سکوپ ہے